بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ایک استاد تھا وہ اکثر اپنے شگردو سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کر دو اس کے بدلے میں 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 جو ہے تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ مجھے پیسے دے طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسوں کے جوتا مرمت نہ کیا طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنایا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاد بھی عقل مند تھے طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے دو تین لیموں اٹھا لو اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیموں ہے استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکان دار حیران رہ گیا اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرہ سنایا استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہل علم یعنی ہی سمجھتے ہیں اور جہل کیا جانے دین کی قیمت کو جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہمیں ان کی باتوں کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہم اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرح لجانا چاہیے تاکہ ہماری گفتگو ہمارا لباس ہمارا رینسین اور ہمارا میار یہ خود بخود ثابت کرے گا کہ ہم اسلام کو دوسرے سے بہتر اور صحیح منو یعنی میں سمجھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح منو میں مومن بننے کی توفیق اطاف رہے ہیں آمین